اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ارنڈ ویڈ ای سینٹر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں یسرا اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ پلیٹ فارمز جن کے تھوڈ ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں اور سٹوڈنز کو بڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس تین ایپس ہیں جن کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلی ہے واتس اپ واتس اپ کے ذریعے آن لائن آپ بہت آسانی سے پڑھا سکتے ہیں کیونکہ واتس اپ کا ایکسیس ہر کسی کے پاس ہے اور ایوری بڈی نوز ہاو ٹو یوز اٹ تو چلے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں کہ واتس اپ پہ آپ کو پڑھانا کیسے ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اپ کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ بہت ہی یوسفل ہے اور آپ کے فون میں ضرور ہونی چاہیے اس اپ کا نام ہے اسلام 360 یہ وہ اپ ہے یہ آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے اسلام 360 اب میں آپ کو اس کے کچھ فیچرز دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھئے یہاں اس کا جو انٹر فیس ہے یہاں پر آپ کو قرآن حدیث ہوم اور دوسری اور چیزیں کچھ وہ نظر آئیں گی تو آپ نے قرآن کو جب آپ کلک کریں گے جی تو یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو القرآن کو آپشن آتا ہے 15 لائن قرآن کو آپشن آتا ہے اور 16 لائن قرآن یہ آپ کی مرضی آپ کونسا قرآن کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے 15 لائن قرآن کھولا اور یہاں صورت الفاتحہ اگر آپ کسی کو صورت الفاتحہ کی تلاوت سے شروع کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ نے سمپلی اس کا سکرین شوٹ لے لینا ہے اور سکرین شوٹ لینے کے بعد آپ نے یہی سکرین شوٹ واتس ایپ پہ اپنے سٹوڈن کے ساتھ شیئر کرنا ہے سب کو پتا ہے کہ پکچرز بغیرہ کیسے شیئر کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ سمپلی یہ کام کرنا ہے اور دوسری ایک اور چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے نورانی قائدہ تو اگر آپ سٹوڈن کو نورانی قائدہ پڑھا رہے ہیں تو آپ کو گوگل سے میں ایک اپ بتاتی ہوں جو کہ آپ کو انسٹال کرنی ہے that is سلائٹ شیئر اور احسان القواعد کے نام سے احسان القواعد کے نام سے آپ کو گوگل پہ مل جائے گا پی ڈی اپ فارم میں یہاں آپ اس کو کلک کریں گے سب سے پہلا اپشن ہے اور یہ دیکھئے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سلائٹ شیئر پر ہے اور یہ بہت ہی اچھا قائدہ ہے جو کہ آپ بہت آسانی سے اس کو download now کا option ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ download ہو جائے گا آپ کے پاس اور اس میں سے جو بھی آپ کا پسند کا پیج ہو جو بھی آپ کا required پیج ہو وہ آپ اس کا سکرین شاٹ بنا کر اپنے سٹوڈن کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں واتس اپ پہ اور پھر اس کو آپ جب کال کریں گے اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ویڈیو کال نہیں کرنی آڈیو کال کرنی ہے کیونکہ ویڈیو کال کرتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس گھر والے کوئی کام کریں کچھ بھی تو اس طرح یا اگر آپ کوئی کاری صاحب ہیں تو وہ مسجد میں پڑھا رہے ہیں تو پیچھے مطلب ایک اچھا محولی بنتا تو اس وجہ سے اس چیز کو avoid کرنے کے لیے آپ آڈیو کال کریں تو وہ زیادہ بہتا رہتا ہے جی تو next app جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو کہ online classes لینے کے لیے بہت زیادہ use کی جاتی ہے اور especially یہ کووٹ کے سیزن میں introduce کروائی گئی وہ ہے ہمارے پاس zoom app اور یہ بھی زیادہ تر کاری کاریا حضرات یا کوئی بھی اگر آپ subject teaching بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہوگی اور زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ app install کرتے ہیں کیسے ہیں اور اس کو use کیسے کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے use کرنا ہے online teaching کے لیے تو سب سے پہلے جب آپ اس کو install کر کے sign in کرتے ہیں تو آپ کے پاس پھر کچھ ایسا interface آئے گا یہاں پر آپ کے پاس جو interface ہے یہاں سب سے اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا new meeting کا option تو آپ نے اس کو click کرنا ہے سب سے پہلے اور یہاں پر آپ کی مرضی ہے یہاں ایک option ہے video on اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت اچھے presentable manner میں بیٹھے ہوئے اور آپ جو ہے وہ لگے کہ آپ ایک professional tutor ہیں یہ نہیں ہو کہ کچھ لوگ ایسے لیٹے ہوئے class لے رہے ہوتے ہیں تو ایسی نہیں ہونے چاہیے بہت active way میں آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر آپ لگتا ہے کہ آپ presentable way میں teaching کر سکتے ہیں تو پھر آپ ویڈیو on کریں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس option کو off بھی کر سکتے ہیں اچھا اب آپ نے start meeting کرنی ہے start a meeting کو آپ click کریں اور جیسے شروع ہو گئی ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ جو interface آپ کے پاس آتا ہے یہاں پر ہمارے پاس mute کا option ہے تو اگر آپ mute کو click کرتے ہیں تو اس سے آپ کی آواز بند ہو جائے گی اور آپ کے student تک آپ کی آواز نہیں پہنچے گی تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا mic mute نہ ہو تا کہ آپ کے student کو آپ کی آواز پہنچ سکے سکیم کے option پر کلک کرنے کے بعد آپ پاس ایسا interface جسے آپ photo document یا screen share کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھا سکیم جی تو ہماری تیسری app ہے skype اور ہم دیکھتے ہیں کہ skype سے ہم اپنے students کو کیسے پڑھا سکتے ہیں یہ بہت simple طریقہ ہے اور somewhat یہ زوم سے related بھی ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک camera option آپ نے اس کو کلک کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس تین options ہیں جو کہ آپ کو نظر ساتھ whatsapp کے through connected ہیں یا skype کے through connected ہیں تو آپ یہ link اس کو شیئر کر سکتے ہیں وہ جیسے اس کو کلک کرے گا تو میٹنگ جوائن ہو جائے گی اور آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ skype contacts تک یہ لنگ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس کو کہیں اور کسی اور آپ پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں تو یہ کچھ features ہیں اور یہ پر ایک start meeting کا option ہے جب بھی آپ چاہیں تو اپنی meeting کو start کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کے student ہے وہ link کے through آپ کی meeting کو join کر دیں گے اور یہ بہت زیادہ زوم سے ہی سیم ہے اور بہت آسان ہے اس پر بھی پڑھانا تو جی تو student مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کو تینوں apps کو کیسے use کر نا ہے جو بھی app آپ کو convenient لگے آپ اس کو online teaching کے لیے استعمال جائے